کیا ہے ایسی خبریں سوتروں سے آ رہی ہیں ہمارا سمجھتا تھا پون سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ جانکاریوں پسند کر رہے ہیں سب ہی رو پی جن کے اوپر سی بی آئی کے وشیش عدالت میں یہ معاملہ چل رہا تھا کہ کیا یہ اپرادک ساجش تھی چھے دسمبر کو انیس سو بانوے کے ویوازت ڈھانچے کو گرائے گیا تھا یا نہیں کیا یہ اپرادک ساجش تھی اس پر ہر آرو پی کو بری کیا گیا ہے یہ سوتروں کے حوالے سے خبر انڈیا ٹی وی پر سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں پون اور کیا جان کریے جی اس وقت جس طریقے سے تین سینٹنس ہے وہ اپنے آپ میں اس پورے معاملے کو سمرائز کر دیتے ہیں جس طرح سے آپریٹیو پارٹ پڑھا گیا سب سے پہلا جو کہا گیا کہ یہ پری پلین نہیں تھا یعنی اگر یہ پری پلین نہیں تھا تو یہ سفورت تھا جو کی بچا پکش کی دلیل تھی یعنی وہ مانی گئی یہ کہا گیا کہ اس کا مطلب یہاں کوئی ساجش نہیں ہوئی ہے جو دستاوے تھے ان میں زیادہ تر گواہیاں اور تصویریں تھیں تصویروں کو سبوت کے طور پر ایکسپٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ان کے نیگٹیو اپلپ نہیں تھے اور اس کے بعد اب سب سے بڑی خبر لکھنو کی سی بی آئی کی ویشیش عدالت سے نکل کر آ رہی ہے کہ بابری ویدھونز ماملے میں سبھی 49 آروپیوں کو سبھی 32 آروپی جو اس وقت زندہ ہیں انہیں پری کر دیا گیا ہے یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے اور سب سے بڑی بات کہ کانسپریسی کا جو آروپ تھا یہ کہا جائے تھا کہ ساجشن بابری مسجد کو گرایا گیا اس دلیل کو سویکار نہیں کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ پیپلز رییکشن تھا کہیں کہ یہ گھٹنا پورو نیوجت نہیں تھی بہت بڑی خبر جو کہ آپ انڈیا ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں 6 دسمبر 1992 کو ویوادت ڈھانچے کے گرائے جانے کھولے کر یہ جن آندولن کے طور پر اس پورے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے سی بی آئی کی ویشیش عدالت نے سبھی 32 آروپی جو آج جیویت ہیں ان سبھی کو بری کیا ہے کیونکہ کوئی بھی ثبوت نہیں ملے کوئی بھی ساکش ایسا نہیں ہے جو عدالت میں پرمان کے طور پر رکھا جا سکے جو فوٹوگرافز ہیں ان فوٹوگرافز کی نیگٹیو نہیں ہے زاد سے بات انہیں ساکش کے طور پر نہیں رکھا جا سکتا جو ویڈیو ہے وہ بینا ایڈیٹیڈ نہیں ہے اس نے ویڈیو کو بھی ساکش کے طور پر نہیں مانا جا سکتا ساجش کی پوری تھیاری بیکار مانی گئی ہے عدالت کے دوارہ اور سبھی آروپیوں کو سبھی 32 آروپیوں کو چاہے آپ لاکٹر شناڑوانی کی بات کریں مرلی منہ جوشی کے بات کریں امہ بھارتی کی بات کریں سادوی رتم راہ کی بات کریں وینے کٹیار کی بات کریں تمام لوگ سبھی لوگ بائزت بری یہ ہے سی بی آئی کی وشیش عدالت کا فیصلہ اور ابھی بہت جلد ہی اس فیصلی کی پوری کاپی بھی ہمارے ساتھ آ جائے گی اور ہم اس کے بارے میں بھی وستر جانکاری آپ کے سامنے پسند کریں گے پاون اور بتائی اور کیا جانکاری آ رہی ہے جی اس وقت یہاں ایک وکیل آئے ہیں بھیڑ بہت زیادہ ہے وہاں پہنچنا سمبھو نہیں ہے کیونکہ یہاں سیکڑوں کی سنکھیا میں میڈیا کرمی موجود ہیں لیکن فیلحال تصویر سپشٹ ہو چکی ہے خبر کلیر ہے پکی ہے خبر یہ ہے کہ سبھی آروپیوں کو بری کر دیا گیا ہے ساکشے کے ابحاو میں فوٹوگرائف کو ساکشے نہیں مانا گیا ہے اور جج صاحب نے کہا کہ یہ پری پلینڈ ایونٹ نہیں تھا فیلحال اب سبھی آروپی ایسی گیٹ سے باہر نکلیں گے ہم ان کی پہلے ریاکشن یا کہیں کہ اب جو جو مانا جو سی بی آئیں گے جو بھی اپنیسی گاڑنے کیے ہیں وہ سبھی آروپی کو تو کسی آروپی کسی دھاراو کا سکر کی کسی دھاراو کا سکر کی یہ جوڑ کا پھرنا آیا ہے اور سبھی لو بائزر پریڈ کر دیا گیا ہے اور سبھو بائزر پریڈ کر دیا گیا ہے جی جی سبھی کو پریڈ کر دیا نے آج بائزر بڑی کیا ہے اور کوٹ کی اپنیسی جو اپن کوٹ میں جب ججمنٹ میالے دے رہا تھا تو ان کی اپنیسی یہ آئی کہ جو بھی وہاں لافو کارسیوہ بکبستیت ہوئے تھے وہ کسی گیوال ہائی کوٹ سپریم کوٹ کے مرنے کے انحصار وہاں پہ ان کو کارسیوہ کرنا تو یہ پور پرائیویز دی تھا ایک سمیہ وہ گھٹنا ہو گئی اور باقی جتنے بھی یہ بات کی لوگ وہاں پسید نیتا تھے بھاجپا کی نیتا تھے وہ لوگوں نے پریاس کیا تو اس گھٹنا کو روکنے کے لیے دوسری بات سی بی آئی نے جو کیسرز داخل کی تھی وہ بھی کوٹ نے مانا کہ وہ ٹیمپر کی سیل بن نہیں تھی تیسری کوٹ کی اپنیون آئی تھی کہ جو وہاں پہ پیپر کی کٹنگ کوٹ سی بی آئی نے داخل کی تھی اس کی کوئی پرینٹ یا اس کا کوئی بیس نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئی تو یہ کوٹ کا یہ نیڑنا آیا آیا آج 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 32 عویقت گڑوں کو بائی جت بری کیا ہے اور یہ مانا ہے کہ جو آروپ سی بی آئی نے لگائے تھے وہ آروپ سبھی غلط ہیں اور ایویڈنس ان کے خلاب اپریاب مانا تپڑی کی ہے کہ بشوہندو پریشت کا یا سنگ پریوار کا کوئی یوکدان نہیں تھا یہ ایسے کچھ آج تک ستھتی سب نارمل تھی پیچھے سے کار سیوکوں نے کچھ لوگوں نے آراج کتوں نے پتھر باگی اگر آتی ہے اور اس میں کہیں ان لوگ کا ایمولمنٹ پرتیچ یا پرتیچ نہیں تھا کچھ 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 سوال ہاں آپ کوئی سوال ہو آپ سے بتا ہاں مائی رکھی ہاں ہاں نیعالی ہاں 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 لوگ روز نہیں ہوتی ہے جو دھاچہ گناہ وہ پھنچ اراج کٹوں کی دورا سرارتی تکتوں کے دورہ گرا کیونکہ دھانچہ کے نیچے مندر تھا اور اس کو بھی اس کا بھی دھیان نہیں رکھتا گیا اس لیے دھانچہ گرانے میں یا دھانچہ گرانے کے سڑنٹ میں کسی طرح سے ان کا ایجمال ویڈ نہیں تھا بڑی خبر جواب کے سامنے ہیں پرسطت کر رہے ہیں بابری و دھونچ یعنی کہ جو ویواتت ڈھانچہ کے و دھونچ کو لے کر ساجش کا معاملہ سی بی آئی کے وجہش عدالت میں چل رہا تھا اس میں ہر عبیقت کو بری کیا گیا بائیزت بری 32 ایسے عبیقت آروپی ہیں جو کی آج جیویت ہیں ان سب ہی کو بائیزت بری کیا گیا ہے آج کی بڑی خبر جو سب سے پہلے آپ نے انڈیا ٹی وی پر دیکھی ہے آئیے اب چلتے ہیں ہمارے سمجھ آتا ہے گونکہ کا ہمارے ساتھ مجھوڑ گونکہ اب جو عدالت نے ٹپنی کی ہے سی بی آئی پر بڑی تلک ٹپنی ہے سی بی آئی پر بڑی تلک ٹپنی ہے سی بی آئی تلک ٹپنی ہے سی بی آئی پر بڑی تلک ٹپنی ہے سی بی آئی پر بڑی تلک ٹپنی ہے ڈیرے کے دوران جو ہم لوگ ترک سے سجیشن رکھے گئے تھے کہ ایسی سنبھاگ میں ہے یہ اس پر کار سے ہوا ہوگا وہاں پہ اس بھیر میں سبھی کار سے وقت نہیں تھے پوری بھیر کو کار سے وقت کہنا یہ شدہ لو کے لیے ٹھیک نہیں ہے وہاں دکانش ماترہ میں شدہ لو ہی دے اور کچھ ایسے قطو بھی آ گئے تھے جو سکھا سما جتے اور وہ ان اروپیوں کے کسی بھی پرکار سے ان کے دیش میں کوئی الائنس تھا ایسے کوئی ساکش نہیں ملی وہ منچ سے لگا پرکار جو بھی دیتا کر تھے ساتھوں تھے سنتھوں تھے وہ سبھی مہانوبا منچ سے لگا پار یہ پیاس کر رہے تھے کہ کسی پرکار کی طور پھوڑ کی گھڑکٹا یہاں کاریت نہ کی جائے اور شام کی نوستہ بنائی رکھی جائے سانکیتک کار سیوا کی جائے سانکیتک کار سے مانی سربوچ نیالے کے نردیش اور آدیشوں کا پھوڑتیا پالن کیا جائے اس پرکار کا نیالے سانکیتک کیا اور یہ صحیح پایا کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی آروپت ریکٹریں کسی بھی کوئی نہیں اکسایا تھا بیوالت دھانچوں کو گھرانے کا کوئی بھی پیاس آروپت ریکٹریں دوارا نہیں کیا گیا یہ پول روک سے آروپ غلط پھائے گئے اور سبھی آروپت کو جوش پھکیا گیا تاجیش کے وشہ میں یہ اسپسٹ کر دیا ہے نیالے نے کہ رام للا کی مورتیاں وہی رکھی ہوئی تھی تیسرے گھنبت کے نیچے کپگرہ میں ہیں اور یا بھی کوئی اس پرکار کا شدیندر آروپت ریکٹریں دوارا لگایا گیا ہوتا تو نشت روپ سے رام للا کی ان مورتیوں کو پھوروں میں ہی ہٹا لیا گیا ہوتا اور وہ مورتیاں اچانک یہ سی بھی آئی کا ساکشی کہتا ہے وہ جو پجاری ہیں وہ سویم کہتے ہیں کہ ہم نے اچانک جب تیسرے گھنبت کے دن لگا تو رام للا کی ان مورتیوں کو بچا لیا ہے یہ کیا انگیت کرتا ہے یہ انگیت کرتا ہے کہ پہلے سے کوئی یوجنا نہیں دی اور جو لوگ تیسرے گھنبت کو گرا رہے تھے وہ دو کارنوں سے گرا سکتے ہیں یا تو ان کو رام للا پہ کوئی آستہ رہی تھی اور یا ان کو انمان نہیں تھا کہ یہ تیسرے گھنبت کے نیچے کربگرہ کے نیچے رام للا کی مورتیاں ویراجبان یہ کون ہو سکتا ہے یہ کون سکتے ہیں نیعلا نے یہ بھی اُدھ گھاتے کیا کہ ایل آئیو کی رپورٹ پور وزر تھی کہ ایک دسمبر سے ہی وہاں پہ کچھ اپدروں ہونے کی اشانتی بیدہ کرتے کی سمبھانا ہے ان سے تنکار نہیں کیا جا سکتا ایل آئیو کی رپورٹ آئی جی ایک کے سرن کا اسٹیٹ پین وہ یہ بتاتا ہے کہ آئے بھی اور یہ ایل آئیو کی اس پرکار کی رپورٹ تھی کہ کوئی بھی آراجب تک وہاں پہ کار سیوکوں کے بھیج میں کوئی بھی غٹنا قادرت کر سکتا ہے تو یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ جو کچھ مٹی بر لوگ دھانچے کو جوانس کرنے کے لیے آگے آئے ان کا کسی پرکار سے سنگٹن، رشنطو پرشد یا کسی نیتا سے یا کسی آروپی سے کسی زادو سب سے کسی پرکار کا کوئی سمبند ہے اس پرکار کا کوئی سمبند ہے نہ دیاترہ کے بارے میں کچھ کہا اور آگے لاؤں آگے لاؤں نہ دیاترہ کے بارے میں یہ شہر دیاترہ کا نہیں تھا یہ آروپ تھا بیوادی تھانچے کو پھرانے کے لیے اکسانے آروپ کے دشری سے آروپ ثابت نہیں ہوئے مخت کر دیا گیا مخت کر دیا گیا سر سمجھ میں نہیں آئے کہ ہم ساکش جو رکھ رہے ہیں سی بی آئی ساکش نہیں رکھتی ہے سی بی آئی ساکشی رکھتی ہے ساکش ساکشی رکھ رہا ہے سی بی آئی کی جمعہداری ساکشی لانے کی ہے ساکشی کا کام ہے ساکشی جو کہے گا وہ ستندر ساکشی 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 تو آپ دیکھ رہی ہے تصویر